محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں یونس رضا رامپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم استقبال اور خیر مقدم ہے اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائے گئے نسکوں پر عمل ضرور کر رہے ہوں گے تو آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک نسکہ ایسا رکھنے کے لئے جا رہا ہوں جو ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہمارے نوجوان جو ہے پیشاب کی تکلیف کا سامنا کرتے ہیں یا کسی کے گردے کے اندر مسانے میں پتھری ہے کسی بھی طریقے سے مطلب جو پریشان ہیں پیشاب میں جلن پیشاب درست سے آنا پتھری گردے مسانے میں ہو تو انشاءاللہ تبارہ کا بات اللہ آج اس کے لئے ہمیں ایک فارمولا آپ کو دے رہے ہیں ایک ایسا نسکہ دے رہے ہیں کہ آپ کو بہت جلدی صحیح فاقہ ہوگا بہت جلدی فائدہ ہوگا اب وہ لوگ جن کے مال لیجے پتھری ہے تو جو میں آپ کو یہ نسکہ بتا رہا ہوں دو نسکہ میں آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ ابھی سمجھ جائیں گے دیکھئے پہلا نسکہ قلمی سورا ایک تولہ آپ کو لینا ہے اور رائی ایک تولہ لینا ہے مصری دو تولہ سادھا لینا ہے تینوں پیس کر بھاری کر لیں صبح اور شام کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے دو دو گرام تازہ دودھ کی کچھی لسی کے ساتھ لیں انشاءاللہ تبارہ کا وطالہ چار خوراکوں کے بعد پانچ بھی خوراک کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اب دوسرا نسکہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قلمی سورا 48 گرام کالی مرچ 12 گرام اور اس کو تیار کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ہے کہ لوہے کے طوے پر کالی مرچ کا پاودر بنا کر بچھا دیں جب کالی مرچ چلنے لگے تو قلمی سورا کا پاودر اوپر سے ڈال دیں تھوڑی دیر میں قلمی سورا پگھل کر کالی مرچ میں مل جائے گا اب کسی مٹی کے برتن میں گھرا لیں تھوڑی دیر میں جم جائے گا اس کے بعد کوٹ کر پاودر بنا لیں اور رکھ لیں پھر اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ صبح کھالی پیٹ ایک گرام پاودر گائے کے دودھ کی کچھی لسی کے ساتھ لینا ہے چار خوراک کافی رہے گی انشاءاللہ تبارک وطالہ اس نسخے سے گردے مسانے کی پتھری ایک سے تین ایم ایم کی پتھری دو گھنٹے میں اور پانچ ایم ایم کی پتھری دو دن میں اور دس سے پندرہ ایم ایم کی پتھری پندرہ دن میں ریزہ ریزہ ہو کر پیش آپ کے راستے سے خارج ہو جائے گی انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کو پانی خوب پینا ہے پانی کا استعمال آپ کو زیادہ کرنا ہے اور دیکھیں یہ نسخے جو ہوتے ہیں دیسی دیر سے تھوڑا کام کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ تبارک وطالہ بہت اچھے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور بنیاجی طور سے یہ مرض کو ختم کرتے ہیں تو آپ خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ اس کو استعمال کیجئے گا اللہ رب العزت سرکار کے صدقے میں نبی پاک کے صدقے میں آپ کی جو بھی پریشانی ہو ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور دور ہوگی اور آپ پھر ہمیں اس کو استعمال کریں فائدہ ہو آپ ضرور ہمیں دعاوں سے نوازیں